آج اس کا موضوع ہے نوجوانوں کا معاشرے میں تحمیلی کردار ہمارے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں مریم کوسر اور شیف بیتان ان سے سلسلہ ٹائم چیک سے پہلے جاری تھا اور ہم مزید بات کرتے ہیں مریم سننے والوں کو یہ بتائیں مدرسہ اور انورسٹی کو ایک پیج پر جمع کرنا یہ معاشرے کی ترقی اور پلا میں کس قدر مفید ثابت ہو سکتا ہے یا ہوا؟ اچھا جہاں تا ایک پیج پر جمع کرنے کی بات ہے اس سے پہلے میں تھوڑے پس منظر میں جانا چاہوں گی کہ کراچی ویسے کہ پورا پاکستان مگر سپیسپیکلی کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں ہر علاقہ خود ہی ایک شہر میں تبدیل ہوا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک بات چلتی ہے کرنگی سے وہ بلدیہ تک جاتے جاتے فساد کی شکل افتیار کر لیتی ہے ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک بات ہوتی ہے جس کا کوئی فلسپہ نہیں ہوتا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ بات مدرسے کے حلقوں میں جاتی ہے مذہبی حلقوں میں جاتی ہے تو وہ نیگٹیوٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے مدارس میں کچھ ہونے والے واقعات ایسے ہیں یا اسے کوئی ڈینائے نہیں کرے گا کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ کریئٹ تھا کہ مدارس کے نوجوان جو ہیں وہ تھوڑے سفکیٹڈ اور تھوڑے سے ان کے مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہوتے ہیں اور وہ یونیورسٹی میں جاتے جاتے بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے اور یہ انسٹیوشنز جب معاشرے میں کمیونٹی پر آتے ہیں تو یہ ایک رہائشی ہوتے ہیں گلیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں مل رہے ہوتے ہیں دوسرے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ایک پیج پر لانا سب سے پہلے تھے ان تفارقات کو مٹانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اسلامی رسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز نے اور اس کے علاوہ جہاں معاشرے کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو اب مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی چنگاری بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ مذہبی حلقوں میں ہو یا مدار یونیورسٹیز کی جانب ہو تو وہ اب بھڑکے گی نہیں کیونکہ اب یہ ایک ساتھ ہیں ایک جگہ موجود ہیں اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی فسادات کی بات آتی ہے تو اب بیٹھ کے بات کرنے کا جو کلچر ہم فروغ دے رہے ہیں گو کہ ابھی ہمارا کاروان بہت چھوٹا ہے مگر امید ہے انشاءاللہ کہ یہ کاروان بڑھے گا آگے چلے گا تو اس کلچر کو فروغ دینے میں جہاں تک ترقی کی بات ہے آپ معاشرے کی ترقی کی بات کرتی ہیں تو دیکھیں ترقی تو ہر قدم پر ہے جہاں ایک دیا جلایا جائے وہاں انسان آگے کا قدم بڑھا لیتا ہے اور جب ہم تامیگی کردار کی بات کرتے ہیں تو یہ نوجوان جو الگ الگ کام کر رہے تھے اب ایک ساتھ مل کر اپنی کمیونٹیز کیلئے بہتر کام کر سکتے ہیں پہلے یونیورسٹی اور مدارس کے نوجوان اگر الگ وہاں ہم کہتے ہیں ایک اور ایک مل کے گیارہ بنتے ہیں تو اب یہ گیارہ کی جگہ ایک سو گیارہ ہو چکے ہیں اور آپ منٹیپلکیشن کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے بہت انہوں نے بہترین کام کرنا ہے اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اپنا لوہا منوان ہے انشاءاللہ اگر فیضان یہ ضرور بتائیں ہمارے سننے والوں کو ماشرے کی ترقی نوجوان خود کیا سوچتے ہیں ان کا کیا کردار ہے اپنے لیے کیا سوچتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچ کیا ہے نوجوان پاکستانی طبقے کے جو نوجوان ہیں پاکستانی شہری جو ہیں جنہیں ہم پاکستانی شہری کرتے ہیں میں جن لوگوں سے ملا ہوں ہمارے اس پرگرام کے تحت تیس مدارس کے تھے اور تیس یونیورسٹی کے تھے ان ساتھ اسٹرونس میں سے دو فیز میں یہ ورکشاپ ہوتی میرے خیال کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تبدیلی نہیں چاہتا ہے جو کوشش کرنا نہیں چاہتا ہے جو معاشرے میں بہتری نہیں چاہتا ہے نفرتوں کو کم کرنا نہیں چاہتا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس بات پر ہمارا شکر گزار یعنی اداری کا شکر گزار نہ ہو کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل لیا جہاں ہم اپنی صلاحیتوں کو گروہ کار لائیں اور اس کے بعد پھر ہم لی میدان میں جا کے یہ سارے معاملات تیہ کر سکیں کہ کس طریقے سے ہم نفرتوں کو کم کر سکتے ہیں کمیونکیشن گیپ کو کم کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے ڈائیورسٹی کو ایکسپٹنس کو ٹولرنس کو پڑا سکتے ہیں ادم بلداشت کے کلچر کو ہم پروان چلا سکیں میں تو سب کو پوزیٹیو دیکھتا ہوں اور پوزیٹیو اس لیے بھی دیکھتا ہوں ان کا رسپانس ایسا تھا میں چونکہ مدارس کے طلبہ کے ساتھ انڈرول تھا ان کو دیکھ رہا تھا تو مدارس کے طلبہ کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو شاید تین سال اگر ہم نہ جندگی گزارتے اس ورکشاپ میں آئے بغیر بھی تو وہ کچھ نہ سیکھ پاتے جو ہم نے یہاں سے سیکھ لیا اور سیکھا اس لیے چونکہ ہماری لیت تھی اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل درامت بھی شروع کیا نہ صرف اپنے مدرسے میں اپنے گاؤں میں اپنے دوستوں میں اپنے حلقوں میں دیفنیٹلی ان کو چینج چاہیے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں انہیں اس طریقے کے مواقع میسر نہیں آتے جہاں وہ کرود کر سکیں نہ شلمہ ہو سکے ان کی تو ادارہ اسلام کے رسرچ انسٹیٹوٹ جو ہے انہیں یہ ایسے مواقع فرام کرتا ہے پاکستان بھر کے نوجوانوں کو مستقبل ہم اس طرح کے پرگرامس لا رہے ہیں جو ہمیں سننے ہیں اس وقت تر جو نوجوان ہیں تو وہ ہماری ویب سائٹ پر ہماری فیس بوک پیج پر ہماری یوٹیوب چینل پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے اور ہمارے پرگرام میں ٹریننگ ورکشاف میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ مہنشریہ میں اکنہ ترکیت دار ادا کر سکے کہ دے آر ویلنگ ٹو مرحل پرگرام کے آخر میں کوئی پیغام جو آپ نوجوانوں کو دینا چاہیے نوجوانوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے وہ یہ کہ آپ نے اس ملک کے کاروان کو آگے لے کر چلنا ہے تو سیکھیں سیکھنے کے عمل کو تیز کریں کیونکہ پاکستان کو ماشاءاللہ تہتر سال ہو چکے ہیں اور اس کو تہتر کے آگے بہت سارے صفر لگنے ہیں اور یہ کاروان چلنا ہے تو آپ نوجوانوں نہیں چلانا ہے اپنے وطن کو صاف رکھیں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے وطن کے لیے ہمارا وقت کوشہ رہے ہیں حیثان آپ کے پیغام دینا چاہیے نوجوانوں کو بی پوزیٹف مصبت رہیے سوچتے رہیے اور کام کرنے کی کوشش کرتے رہیے ہم اور ہمارا ادارہ جتنا ممکن ہوگا وہ آپ کے ساتھ تابع کرے گا اور دیگر ادارے بھی جو اس طریقے کے کام کر رہے ہیں جس سے معاشرے میں ملتری آ سکتی ہے جنہ کا پاپ جو باکستان تھا اگر اسے تعمیر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے تو اس کے ساتھ شامل رہیے مصبت سوچ کے ساتھ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں بہت شکریہ مرلیم کاؤسر آپ کا شیخ پیتان آپ کا شیخ لیسن دیپ ٹو ٹیم آپ نے اسلامی ریسرڈ ایسٹیٹوٹ اور سوشل سائنسیس کے تابعاتے سنا اور اب آپ کی میرس پان ناہی زمین اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ